اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق نزول وحی کی مشک کا پانچوان یعنی آخری سوال ہے پہلی وحی کہاں اور کس مہینے میں نازل ہوئی پیارے بچوں اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بچوں اس سوال کے بارے میں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 27 پر یعنی 27 پر آپ دیکھیں گے یہاں پر پہلی وحی تو پیارے بچوں پہلی وحی رمضان المبارک کے مہینے میں یعنی رمضان کا مہینہ تھا جس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں تو رمضان کا مہینہ تھا اس میں پہلی وحی رمضان کے مہینے میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھارے ہیرہ میں گھارے ہیرہ یہ آپ چپٹر کے شروع کے پیج کو اگر دیکھیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پتھروں کے اندر درمیان میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے اس یعنی پتھروں کے اندر ایک اندر جانے کے لیے پہاڑ کے اندر جانے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کے لیے آیا کرتے تھے اسی طرح کی ایک اور غار بھی ہے اس کو غارے سور کہتے ہیں وہ دوسری جگہ پر ہے یہاں پر غارے ہیرہ ہے جہاں پہلی وحی نازل ہوئی تو پیارے بچو غارے ہیرہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس کے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے وحی پیارے بچو آپ کو پتہ یہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنا وحی لے کر آنا تو یہ پہلی وحی تھی یہ آپ پر جو نازل ہوئی اس وحی میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بی اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سورة العلق ایک سے لے کر پانچ یہ پانچ آیات مبارکہ جو ہیں یہ ہیں وہ وہی پہلی وہی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے مہینے میں غارہ ہیرہ کے اندر نازل ہوئی پہرے بچو اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا جو اس سوال اسی سوال کے اندر سے جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جوابات منتخب کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا بہت شکریہ بچو اللہ حافظ